کرفیو کے دوران جلہ کانگڑا میں کوئی بھی پرواسی بھوکھا نہ رہے اس کے لیے جلہ پرشاشن دوارہ لگتار پریاس کیے جا رہے ہیں جلہ کانگڑا میں لگ بگ 20 ہزار پرواسی پریواروں کا چین کیا گیا تھا جس کے تحت پرشاشن گریب پرواسی لوگوں کو 7 سے 10 دن کا راشن اپلد کروا رہی ہے ایز ڈیم دھرمشالہ ڈاکٹر حریش گجیو نے بتایا کہ ابھی تک دھرمشالہ اکمنڈل میں 1244 پریواروں کو چینیت کیا گیا ہے اور دن پرتیدین اس میں بڑوتری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلہ دیش کانگڑا کے نردیش انسار جلہ میں کوئی بھی پریوار بھوکھا نہ رہے اس کے لیے پرشاشن کی اور سے تحصیل دار نائب تحصیل دار کانگو پٹواری سہیت پنچائر سیکٹریوں کو فیلڈ میں تنات کیا گیا ہے ایز ڈیم نے بتایا کہ جہاں بھی پرشاشن کو ایسے پریوار مل رہے ہیں جو پرواسی ہیں اور کھانے کی کمی ہیں ان کو پرشاشن دورہ جرورت کے حساب سے آٹا دال تیل سہیت انیہ آوشک وسط میں پردان کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ دھرمشالہ میں کرفیو کے دوران لوگوں کو ادھر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے پرشاشن کی اور سے جلہ کے ساتھ ساتھ دھرمشالہ میں ہوم ڈیلیوری شروع کی گئی ہے تاکہ لوگوں کی ادھک بھیڑ سڑکوں پر نہ آئے اور شوشل ڈسٹینسنگ کو بنایا رکھا جا سکے ابھی تک دھرمشالہ سب ڈیویزن میں کوئی بارہ سو چوالیس پریوار جو ہے وہ ہم نے چینیت کیے ہوئے ہیں اور ان کا نمبر دن پرتی دن بڑھ بھی رہا ہے اور جیسا کہ ہمارے اوپا یکت مہودے کا یہ نردیش ہے کہ کوئی بھی پریوار جو بھوکا نہیں رہنا چاہیے اس کے لئے ہمارے تسیلدار نائب سیلدار اور ہماری پوری ٹیم جو ہے اور پورے ہمارے پٹواریگن پنچائے سیکریٹریز جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی ایسے پریوار مل رہے ہیں جو پرواسی ہیں جن کو کھانا کی کمی ہے ان کو ہم جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ہم ان کو ان اور جو جروری بیسک چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم نے پچھلے کل سے ہی یہ شروع کر دیا تھا اس میں ہمارے مانے مکہ منتری مہودے جی بھی چاہتے تھے کہ لوگ کو گھر میں ہی ملے اور باہر کم سے کم لوگ جو ہے نکلیں اس لئے ہم نے دھرمشالہ سارٹ ریجن میں ابھی تک ہم نے کوئی اٹھارا ایسی ایجنسیز ہیں جن کے دوارہ ہم نے ہوم ڈیلیوری شروع کی ہے ہر ایجنسی کو ہم نے دو دو پاس دیئے ہیں گاڑیوں کے لیے تاکہ ہوم ٹو ہوم وہ ڈیلیور کریں اس کو کرٹیکل دوائی کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم ہوم ڈیلیوری کروا رہے ہیں